ایک اور عید گر گئی دیوار حیات سے نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہم اپنی موت اور آخرت کے مزید قریب ہو گئے دوہزار اٹھارہ میں ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں لگے رہے دوہزار اٹھارہ میں شام برما اور کشمیر میں ہزاروں مرد عورتیں بچے شہید اور بے گھر کر دیے گئے اسلام علیکم میں ہوں جنید اختر خان نئے سال کی مبارک بات اور اس کی سیلیبریشن نہ تو کبھی مسلمانوں کا یہ رواج تھا نہ ہے اور نہ رہے گا یہ تو یہودی اور نصارہ کا ایک تہوار ہے کرسمس کے بعد جو کہ وہ سال کے آخر میں کلنڈری سال کے آخر میں بناتے ہیں ہمارا نیا سال تو پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس اسلامی سال میں افسوس کے ساتھ ہمارے مسلم ممالک میں جو ہے وہ سوگ منایا جا رہا ہوتا ہے جبکہ شریعت میں اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور ہمیں ایسی کوئی نشانی اور کوئی ایسی روایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد نظر نہیں آتا لیکن کچھ مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ شادی بیا اور دوسری سیلیبریشن اور نئے سال کی خوشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کلنڈری نئے سال کی تو اس میں جس طرح سے سیلیبریشن میں پاکستان کی بات کروں گا پاکستان میں جس طرح سے جس بےہود کی اور جس بد تہذیبی بد اخلاقیات کے ساتھ سیلیبریشن کیا جاتا ہے ایسا سیلیبریشن نیو یئر کا کسی ملک میں نہیں بنایا جاتا ہوگا شاید بھارت اور بنگلہ دیش میں بنایا جاتا ہو کیونکہ یہ میں نے آپ کو پتا ہے تینوں بہن بھائی ہیں آپس میں تو یہ سیلیبریشن کا جو طریقہ ہمارے ہاں ہے کہ ون ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے پٹاخے بم یہ خیر تین سال سے تو الحمدللہ بہت زیادہ سکون ہے ورنہ تو پہلے تو بہت فائرنگ ہوتی تھی اور کتنے لوگ مر جاتے تھے اس کے اندر لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ہماری عوام میں بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا اور ایسے منچلوں کا ہے جو کہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا اس کی وجہ سے حکومت کو کنٹینر لگانے پڑتے ہیں بیریئرز لگانے پڑتے ہیں کہ تاکہ وہ سی ویو پہ جا کے یہ حرکتیں نہ کریں اور اس رات کو پتہ نہیں کیا ایسا ان کے دماغ پہ خماری چڑ جاتی ہے اور شیطان چڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے آبے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سیلیبریشن آخر ہے کس بات کا کیا 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 سی بریعظم فتح کر لیے کیا ملک فتح کر لیے اور ایسا کیا کارنامہ انجام دیا آپ نے اس پچھلے پورے سال میں جو کہ آپ جو ہیں اس کا سیلیبریشن کر رہے ہو ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے رونا چاہیے اس بات کے اوپر ملامت ہونی چاہیے اپنے اوپر کہ ہم نے تو کتنے اپنے بہن بھائیوں کا قتل کر دیا کتنے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا کتنے لوگوں کے کاروبار گھر برباد کر دیئے کتنے لوگوں سے روزی روٹی چھین لی کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے تنگ کیا دل توڑے رشتے توڑے ناتے توڑے تو یہ ان چیزوں کا افسوس نہیں ہوتا ایک ہی رات میں سب کچھ بھول کے اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے کے لیے ایک جگہ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے شیطان ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں تو شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو آپ بہت زیادہ ہی نراز کر دیتے ہیں تو بحیصل قوم ہمیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں یہ سب چیزیں سوچنی پڑے گی یہ وہی سارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف مہینوں میں اور اوکیزنز میں جو ہے وہ کوئی عاشق رسول بنا ہوا ہوتا ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا محمد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن نیوئیر نائٹ میں وہ اس کا روپ کچھ اور ہو جاتا ہے تو ہمیں اس بات کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے ہوگا کہ ہمیں آیا اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اشادات کے اوپر چلنا ہے یا ہمیں شیطان کی پیروی کرنی ہے کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر نہ تو ہمیں جنت ملے گی اور نہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا ہمارا کلینڈر یئر پہ اگر نیوئیر ریزولوجن بنانا ہے تو یہ بنائیں کہ جو غلطیاں پچھلے سال ہوئیں وہ غلطیاں دوبارہ ریپیٹ نہ ہوں اگلے سال تو اس چیز میں نظر ثانی کریں اپنا محاسبہ کریں سیلف اسسمنٹ سیلف اکاؤنٹی بلیٹی کریں تو تب جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ آیا ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کتنے پانی میں ہیں اپنا سب کا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہمارے اس ایڈوکیشنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو بروقت مل سکیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو بروقت مل سکیں